جو ہے وہ انہوں نے جیل بنا دیا تو اور اپنی دہشتگردی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہیں اور ہم جو ہے ان کا جو موقف ہے کہ صرف یہاں پہ کوئی امیر المومنین کا نظام چلے گا یہ اب نہیں چل سکتا اب بہت سارے پلوں کے نیچے سے جو ہے پانی گزر چکا ہے اور نہ کسی کو دبایا گیا ہے خاص طور پہ میں اس لیے آج آیا تھا کہ اپنے یہاں پہ چونکہ نیچٹ فیس کے لیے خان صاحب نے اعلان کیا ہے دوبارہ چونکہ چھے دن ہمارے اگلے کچھ دو تین دنوں کے اندر مکمل ہونے والے ہیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تجویز ہے جس کا میں جائزہ لینے بھی آیا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پیش کے سے اور بکر سے میاں والی سے طلعہ گنگ اور چکوال کے ذریعے ایک روٹ یہ بھی ہے تو یہ نوجوان الحمدللہ بڑے آہ موٹیویٹڈ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹ بہتر ہے تو ان سے مشاورت ہوگی لیکن چونکہ آپ میڈیا سے تو آپ کے لیے نیوز ہے کہ یہاں پہ جلسہ ہو سکتا ہے یا یہ روٹ خان صاحب کا یہ بھی ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ بات تھی اور دوسرا جلسہ یہ ہے کہ میں الیکشن کے حوالے تو آیا نہیں اور دوسری بات ہے کہ الحمدللہ بکر جو ہے وہ لا وارس نہیں ہے وارس ہے یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں جوڑا صاحب بیٹھے ہیں ان کے والے صاحب جد و جید کرتے رہے ہیں ہماری یہ جوٹ بیٹھے ہیں جید و جید تو یہ کر رہے ہیں میری بات سکتا ہے اب آپ نے سوال کر دیا ہے میں سوال تھوڑا ایڈ کر لیں اس میں جید و جید تو یہ کر رہے ہیں اپنی آہ اس لیے ہم نے تیل اور اس پہ آہ ریلیف بھی دیا بجلی کے نرخوں پہ تقریباً چھ ہزار سے اوپر جو ہے وہ عرب جو ہے وہ ٹیکسیشن کلیکشن کو کروس کرنے والے تھے ہم انٹرنیشنل نیول پہ جب روس کے پاس گئے ہم تو وہ مہاہدے کرنے والے تھے جو پاکستان کی ایک تو ازاد خارجہ پالیسی تھی اور دوسرا پاکستان کی اس عوام کے لیے جو ہم نے اپنا انٹریسٹ دیکھنا تھا آج یہ معیشت نہیں یہ خود جا کے انہوں نے کشکول تو پکڑا ہی ہے خود جا کے پاکستانی عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے اور آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے ہیں اور ہم پہ جو پھر بوجھ ڈالنے والے کرزوں کا وہ بھی تاریخ ہی ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین کلپ آپ نے دیکھ لیا ناظرین جو میں نے بھی ڈالا ہے اس ویڈیو سے پہلے جس میں امجد علی خان نیاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی مشاورت جاری ہے کہ جلد ہی یا تو عمران صاحب بکھر کا دورہ کا جبرہ جلسہ کریں گے یا پھر جو ہے آہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی مشاورت کی جاری ہے کہ بکھر اور کے بھی کیسے بکھر بکھر سے تلا گاں گا میاں والی اور یہ مصنوبات پہنچا جائے تو یہ اگر ہو جاتا ہے ناظرین تو یقینا بکھر کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی لانگ مارچ یہاں سے گھگر کر جائے گا کیونکہ آج تک جو میری معلومات ہیں یہاں سے بکھر سے نہ تو کوئی لانگ مارچ شروع ہوا ہے یا تو نہ تو کوئی لانگ مارچ جہاں سے مطلب کہ نکلا ہے یہاں سے یہاں سے کوئی مطلب کہ نہ ہی کوئی رافتہ اختیار کیا گیا ہے لانگ مارچ کے بکھر کا کیونکہ بکھر ہمارا جو اب ولا ہے یہ یقینا پنجاب کا آخری ولا ہے اور لاہور وغیرہ کے ریائیسی تو میرے خواہد میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ بکھر کوئی ولا بھی ہے تقریبا میں نے ویسے دیکھا بھی ہے کہ جو لاہور کے ریائیسی ہیں اور تو انہیں سے اکفریت میں جو ہے کئی لوگوں نے ویسے نام تو اب بہت لوگوں نے خنوہ ہو گا لیکن کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک گاؤں ہے یا پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے بکھر کہاں ہے تو انہیں پھر بتانا پڑتا ہے کہ بھائی لئیہ اور میاں والی کے درمیان میں ہمارا ولا ہے یا پھر ہم یہ تعرف کرواتے ہیں اپنے ولا کا کہ کے پی کے کی فرط کے ساتھ ہمارا جو آیا ہے وہ بکھر آتا ہے ہاں جو ولا ہے اور بری عبادی کا ولا ہے تو ناظرین اب جب عمد علی خان نیازی صاحب نے آج دورہ کیا تھا خوبہ سے وہ آج بری انہوں نے ملاقاتیں کی سارا دن مصروف گلارا اس کے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریس کا انفرہ انہوں نے دوری چھوڑ لی تھی اور صحافیوں کے فوالات کے جوابات نہیں دیئے تھے تو اس ساتھ واقعی مقامی ہورٹوں میں پریس کار ہوئی تھی اور اس میں کوئی جوابات وغیر انہوں نے نہیں دیئے تھے تو اس سوالے سے پھر جو میں نے دیکھا جو وہاں پہ میں نے محفوظ کیا وہ آکے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیتی لیکن اس کے بعد ناظرین مجھے ایک کال آئی ہے فران نیسار کی جانب سے فران نیسار صاحب نوجوان انڈیوزرنگ کے عددار ہیں اور آپ کو امیدوار بھی ہیں ہم کی کہ ان کے گھر بھی پریس کان صاحب سے امجد علی خان کی اور وہاں بھی مشاہدت وغیرہ ہوئی ہے تو پھر تقریباً چار بجے کے قریب سارچار پانچ بجے کے قریب پریس کان ہوئی تو وہاں پر امجد علی خان نیابی صاحب نے جو ہے بڑے پرسپون مہور میں تمام فوالات کے جوابات دیئے اور وہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے یہ اب خان صاحب عمران خان صاحب کی گہنگ میں آئے کہ وہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جہاں سے اسلام آباد نکلیں اور کے پی کے پھر بکھر تشریف لائیں اور بکھر سے پھر میاں والی طلعہ گانی یا پھر یہ سارا جنوبی پنجاب کا علاقہ جو ہے یہ اس کو بھی لانگ مارچ میں شامل کیا جائے یا اس سے قبل جو ہے وہ بنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب بکھر میں اور ہوگا تو ناظرین دونوں صورتوں میں جلسہ تو شاید پہلے عمران خان صاحب بکھر میں کر سکے ہیں لیکن جو ہے وہ یہ جو لانگ مارچ کی بات کی جاری ہے اگر یہ ہو جاتا ہے ویسے ابھی مشاورت ہونی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت جو ہے میرے خیال میں ٹاف روٹ ہوگا عمران خان صاحب کے لئے بھی اور وہ اتنے ٹاف روٹ پہ آنا نہیں جائیں گے لیکن جلیں اگر آ جائیں بہت بڑی بات ہے اور میرے خیال میں ان کو سپورٹ بھی ملے گی خاصتوں پہ جنوبی پنجاب کے ورکرز جو ہیں کارکون کے پرے کافی تدار میں یہاں پہ جمع ہوں گے اور یہاں سے نکلیں گے ان کے ساتھ اور پھر ہمارے جو ایم بی ایز ہیں جناب پی ٹی آئی کے ان کا بھی کچھا چھٹا کھول کے سامنے آ جائے گا کہ کیا وہ کتنے پانی میں ہیں اور کتنے کارکون ساتھ ملاتے ہیں یہاں سے بکھر میں جب لانگ مارچ پہنچے گا تو وہ دیکھیں گے کہ کتنے جو ہیں سپورٹر پی ٹی آئی کے سپورٹر یہاں پہ سامنے آتے ہیں ان ایم پی ایف کی کوششوں سے اور پھر پتہ جلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے تو ناوی یہ جب لوگوں نے بریکس پہنچ کی تمام فعالات کے جوابات دیئے تو میرا یہ فرض بندہ تھا کہ آپ اب میں دوبارہ یہ ویڈیو بناؤں اور آپ کو کلیم پی بناؤں اور اب میں اپنی یہ آخر جو ویڈیو کے میرے جب میں اختتان کروں گا اپنی گفتگو کا تو اس کے آخر میں بھی ناویں گا میں نے تقریبوں کے جتنی سپیچ ہے فران نصار صاحب کی گھر کی گئی ہے ان کی جانب سے وہ میں اپلوڈ کروں گا وہ بھی لازم کنی ہے گا تمام کی تمام انہوں نے جو جس طرح اداروں میں تنس کی جس طرح بکھر میں کاغلوں کے اوپر تشدد کے حوالے سے کہا ہاں ایک سوال وہ پھر گول کر گیا جو کہ میں نے پہلے کہا کہ ایم بی ایف کے حوالے سے کہا گیا ان کو تو ان سے سوالات کیے گئے کہ ایم بی ایف جو ہے وہ جلسوں میں بھی شرکت نہیں کر رہے اور اعنوان خان کو سپورٹ نہیں کر رہے تو اور کاکنوں کوئی اکشہ نہیں کر رہے تو اس کو وہ کھول کر گیا اور کہا کہ میں یہاں علیکشن کے حوالے سے مشابت کرنے نہیں آیا بل کہ آیا ہوں صرف لانگ مارچ کے حوالے سے مشابت کے لیے اور انہوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے کہا کہ بکھر کے نوجوان جو ہے وہ یا یوس جو ہے یا بکھر کے کارکن جو ہے ملا وارث نہیں ہیں وارث ہیں ان کے اور یہ نوجوان نہیں ہی ان کے وارث ہیں بکھر کے کارکنوں کے تو یہ ناظرین سٹیویشن تھی یہ آج انہوں نے جو پریفرانز کی اگر لانگ مارچ ہو جاتے تو واقعی بکھر کے سیافی طریق بدل جائے گی اور لانگ مارچ کی طریق میں بکھر کا نام بھی شامل ہو جائے گا اب آپ سنویے باقی سپیچ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہم جتے ہیں اپنی طرف سے اور اپنی جوت کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کی یہ پرس کانفرنس خاص طور پر اس لیے ہے کہ آپ کا معلوم ہے کہ لانگ مارچ کے دوران جس ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا پورے پنجاب کے اندر اور خاص طور پر زلہ بکھر کے اندر جو پولیس کردی کی گئی ہمارے نوجوانوں کو ہمارے جتنی بھی فیملیز کو شورفہ کو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا عوضہ داران کو جس طریقے کے ساتھ ان پر ریاستی مشینری کا سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ایک تو ہم اس کی مضمت کرتے اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی تحریکیں جو ہے نا یہ دبانے سے نہیں دبی اور آج پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ گورنمنٹیں آتی بھی ہیں چلی بھی جاتی ہیں لیکن یہ جو کام ہوا ہے کہ یہ آرگینک نہیں ہے یہ فطری نہیں ہے یہ غیر فطری اس لیے میں کہوں گا کہ یہ امریکہ کی دم پہ چڑھ کے آئی ہے اور اپنے جہاں پہ میر جعفروں کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت گرائی ہے جو الحمدللہ اپنی ساڑھے تین سال کے اندر معیشت کو انہوں نے ریکاوری میں ڈالا اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی معیشت ناپنے والے دارے تھے سب نے کہا کہ پاکستان بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے دیرنگ کرونا بھی کیا جہاں پہ دنیا کے معیشت نے بیٹی وہاں پہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسٹیل انڈسٹری ہو لارج منفریکچنگ انڈسٹری ہو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری تھی یہ ایک عرصے کے بعد جو ہے اس نے بھوم پکڑا اور بے رزگاری کام ہوئی زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی کیونکہ نہ ان کے پاس معیشت کے حوالے سے فیصلے کرنے کی طاقت ہے اور اس وقت جو عدم استقام ہے اس کا واحد صاف اور شفاف الیکشن ہے اور اس کے بغیر اب گزارہ بھی نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ جو عارضی ارینجمنٹس کر کے لوٹوں کے ذریعے اسمبلی کے اندر جو ہے پوزیشن لیڈر بٹھا کے چلا لیں گے یہ چلنا والا نہیں ہے جو اپنے کوئی ایسا من پسند نوکر جو ہے یا غلام چیرمن نیب لگا کے پہلے بھی ترامین کر چکے ہیں ہم ان سے ریلیف لے لیں گے لیکن یہ قوم سارا دیکھ رہی ہے اور قوم یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی مومن نہیں ہے یہ آج پورے پاکستانی قوم جو ہے پھر اسی جذبے کے ساتھ کھڑی ہے جو انیس سو سنتالیس میں کھڑی تھی تو انشاءاللہ تعالی یہ جو مارچ ہے اب رکنے والا نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی دیواریں روک سکتی ہیں لوئے کی جو انہوں نے راستوں میں کھڑی کی ہوتی ہے نہ یہ سرکاری مشینری روک سکتی ہے یہ ایک سوچ ہے جو ہر بچے تک پہنچ چکی ہے تو انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو یہ آخری سانسیں جو ان کی ہیں جتنی لیتے رہے سیاسی اور لوٹوں کے سام نظام چلاتے رہے لیکن زیادہ دیر آپ ٹک نہیں سکتے تینکیو ویری مارچ جی اب ان کاروائیوں سے ایک تو میں جتنی بھی پنجاب گورنمنٹ کو اور خاص طور پر یہ آپ کی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے اس کو وان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ کسی طرح بھی آہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے آپ ان کے نوکر نہ بنیں بلکہ ریاست کے نوکر بنیں کیونکہ ریاست کے نوکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے یا پنجاب ایڈمیسٹریشن ہے یہ ہمارے ٹیکسوں سے پیسے لیتی ہے تنخائے ان کی ہمارے ٹیکسوں سے جاتی ہے اور ہم ان سب کے نام لکھ رہے ہیں جن لوگوں نے ہمارے ورکرز کو تنگ کی ہے ابھی میرے نالج میں ہے کہ جیسے تاریخ خان نیازی صاحب ہیں ان کی اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا مطلب ہمارے یہ نوجوانوں کو جس طرح عراسہ کیا جا رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے جب سوشل میڈیا پہ کچھ دوستوں نے اپنے رائے کے ظاہر کیا تو ان پہ ایف آئی آرز کی گئی ان کو ڈرائے دمکایا گیا تو ان کا خاص طور پہ مرکزی قیادت نے خاص طور پہ نوٹس لیا ہے اور ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بنیادی مقصد پھر وہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہاں سے ہمارا جو روٹ ہے وہ فائنل ہوگا تو پھر آپ کو مزید اس کی انفرمیشن دی جائے گی تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی اور ان کے بزاعت خود آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کہ ہم شاید پتہ نہیں پاکستان کے شہری نہیں ہیں یا ہم ٹیکس پیئر نہیں ہیں اور آپ کے نالج میں میڈیا کے ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ٹیئر گیس استعمال کی اور اس میں خاص طور پر ایک ایسے شہل استعمال کی ہیں جو صرف دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں اور وہ اور اس کے لیے انہوں نے جیسے وہ انڈیا کے اندر مقبولزہ کشمیر کے اندر نہتے کشمیریوں کے اوپر وہ جو گنز پائلٹس کیا کہہ رہے ہیں پائلٹس گان وہ استعمال کی گئے ہیں جو بڑی افسوسناک بات میری پھر وہ یہ آ جاتی ہے کہ جو سوچ ہوتی ہے جو تحریک ہوتی ہے وہ دہشت گردی پکڑ دھکڑ سے رکھتی نہیں ہے ایک دن روک لیں گے جسموں پہ ہمیشہ قبضے ہوتے رہے ہیں لیکن فتح ہمیشہ حق اور سچ کے لیے پکڑ سے بکھر ہے بکھر سے میاں والی ہے اور میاں والی سے طلا گانگ اور چکوال ہے اور پھر پڑی دیسٹک اور یہ جو ہے اسلامباد ہم کور کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم جنوبی پنجاب کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں لاہور بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے موٹروے پہ یہ ہمسار اب جو ہے کیونکہ پہلے بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے لاکھوں لوگ ساتھ آئے اور خان صاحب نے ایک بڑی سازش کو ناکام کیا جو چند سازشی تھے انہوں نے وہاں وہاں پہ جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور جس کے بارے میں پہلے بھی خان صاحب نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن جو مجھے سازش کی ذریعے جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ دوبارہ سازش کر رہے تھے ڈرائنگ روز میں بیٹھ کے کہ وہاں پہ ایسا محول بنا دیا جائے تاکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو جائے داروں کے ساتھ تو اس کو خان صاحب نے اس تصادم سے بچنے کی جو حکمت عملی اپنائی کیونکہ یہ دارے ہمارے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں فاصلیں نہیں بڑھنے چاہیے نفرتیں نہیں بڑھنی چاہیے ہم نے ایک پھر موقع دی ہے امن کو اور پھر ہم موقع دے رہے ہیں داروں کو کہ اسی لیے کل ہم اپلیکیشن لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں اور کیا ہمیں آئین پاکستان پروٹیسٹ کرنے کا حق نہیں دیتا ہمیں پوری امید ہے کہ عدالت عالیہ جو ہے وہ انصاف کرے گی اور امید ہے کہ ان کے ٹی وی کی کیبل بھی اس وقت نہیں ٹوٹے گی آہ سرد تحریک انصاف جو ہے اس وقت جو لانگ مارچ ہے یہ بیسیکلی صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے کیونکہ یہ سوال اس وقت آپ کا بنتا تھا آپ کا ایک والٹ سوال بھی ہے لیکن کیونکہ یہ الیکشن کے لیے یہ لانگ مارچ نہیں ہو رہا یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے کہ ان کا انعقاد کیا جا سکے اور ازادی کی جنگ ہے باقی جو پاکستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو یوت ہے اور خاص طور پر بکھر کی یوت ہے یہ پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے پڑی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی یوت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اس کا پھر کیا مستقبل ہے تو یہ تو مستقبل اس کی اسی کا محفوظ ہوگا جو پاکستان اور پاکستان کی حقیقی ازادی کے ساتھ کھڑا ہوگا ہے اپنی اس لیے ہم نے تیل اور اس پہ ریلیف پی دیا بجلی کے نرخوں پہ تقریباً چھ ہزار سے اوپر جو ہے وہ عرب جو ہے وہ ٹیکسیشن کلیکشن کو کروس کرنے والے تھے ہم انٹرنیشنل لیول پہ جب روس کے پاس گئے ہم تو وہ معاہدے کرنے والے تھے جو پاکستان کی ایک تو ازاد خارجہ پالیسی تھی اور دوسرا پاکستان کی اس عوام کے لیے جو ہم نے اپنا انٹریسٹ دیکھنا تھا آج یہ معیشت نہیں یہ خود جا کے انہوں نے کشکول تو پکڑا ہی ہے خود جا کے پاکستانی عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے اور آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے ہیں اور ہم پہ جو پھر بوجھ ڈالنے والے کرزوں کا وہ بھی تاریخی ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپ خان صاحب نے ایک ریکارڈ جلسے کیے ہیں جس کو اللہ تعالی سیلیکٹ کرتا ہے اور عوام الیکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ اتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ دو دہائیوں کے بعد آپ کی جو معیشت ہے وہ میں نہیں کہہ رہا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے بلومبرگ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا تھا ایکانومسٹ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی ایکانومی رائٹ ٹریک پہ آئیے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی راچی سے لے کے فیصلہ باگ جہاں پہ مزدور شارٹ تھے ان کو چاہیے تھے تو یہ روزگار اگر عوام کو نہیں ملا تو مجھے بتائیں لارج منفیکچرنگ انڈسٹری تھی یا یونٹس تھے وہ کتنی انہوں نے گروت دکھائیے اسی طرح آپ کی کنسٹریکشن انڈسٹری کا پہلی دفعہ درجہ ملا ہے اس کے اندر کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے تو یہ روزگار جو ملا ہے لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا ہے اور آپ فگرز دیکھ لیں آہ شماریات کے کہ پاکستان یا جتنی بھی اشاریے میں نے پہلے کام آپنے والے لوگ تھے انڈیا آپ ریجن کے اندر دیکھ لیں کہ سب سے کام انیمپلائمنٹ جو ہے دیورنگ کرونا انڈ آفٹر کرونا وہ پاکستان کے اندر تھی سب سے جو کم آہ مائنس میں گئی ہے معیشت وہ پاکستان کی تھی اس ریجن کے اندر انڈیا سکس پوائنٹ سکس پہ گیا ہے پاکستان ون پوائنٹ ٹو مائنس پہ تھا پاکستان جہاں پہ دنیا کی معیشتیں ٹوئنٹی پرسنٹ سکڑی ہیں کم ہوئی ہیں اور ان کی جو گروت ریٹ ہے وہ بہت کم تھی اور پاکستان نے آج انہی کی گورنمنٹ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ جو فگر تھے بیس ہٹیز کے فائی پوائنٹ فائی پوائنٹ سکس تھا اور آج الحمدللہ اس